السلام علیکم آج کی ہماری ویڈیو گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے آفیسرز اور ان کے ایمپلائیز کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے کہ کس طرح وہ ایک سنگل کلک سے اپنے ادارے کا بجٹ اور ایکسپنڈیچر چیک کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کی پوسٹنگ پاکستان کے کسی کونے میں ہے اور آپ گورنمنٹ جاب کے اندر ہیں چاہے آپ فیڈل گورنمنٹ کے ایمپلائی ہیں یا پروینشل گورنمنٹ کے ایمپلائی ہیں تو آپ جسٹ ایک کلک سے اپنے ادارے کا بجٹ اور ایکسپنڈیچر نا صرف چیک کر سکتے ہیں بلکہ اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور ادارے کے سربراہان نے منتلی بیس پہ یہ ایکسپنڈیچر اپنے متعلقہ اے جی آفیس سے یا ایکاؤنٹ آفیس سے ریکونسائل کرانا ہوتا ہے تو یہ ویڈیو بہت ہیلپ فل ہے چاہے وہ ایجوکیشن ریپارٹمنٹ کے ایمپلائیز ہیں یا پروینشل گورنمنٹ کے ایمپلائیز ہیں تو اس کے لئے جی آپ کو کیا کرنا پڑے گا تو اس کے لئے ہم تھوڑا سا پروسیجر دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے ایک سیمپل ویب سائٹ پہ جانا ہے جو گورنمنٹ کے افیشل ویب سائٹ ہے فیبس fabs.gov.p کے آپ نے سیمپلی اس ویب سائٹ پہ جانا ہے اور وہاں پہ سرفسز کے منیو میں جا کے نیچے بجٹ ایگزیکوشن ریپورٹ پہ کلک کرنا ہے تو ہم آپ کے سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے ایگزیکوٹ کریں گے تو اس کے لئے جو ہے آپ کو کچھ کوٹس کا پتہ ہونا چاہیے یعنی اگر آپ ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی پنجاب کے ایمپلائیز ہیں تو اس کے لئے آپ کا کوٹ ڈی ای ای پی ہوگا اور اگر آپ پنجاب کے اندر کسی ہیلتھ آتھارٹی کے ایمپلائیز ہیں تو آپ ڈی ای 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 پی ٹائپ کریں گے باقی جتنے میک میں حکومت پنجاب کے چاہے وہ ایگری کلچر ہے ریوینیو ہے فوڈ ہے پولیس ہے تو اس کے لئے آپ پی کا کوٹ ڈی ایوز کریں گے بلوچستان میں رہنے والے ایمپلائیز بی سندھ والے ایس خیبر پختونخواہ والے این اور فیڈل گورنمنٹ کے ایمپلائیز ایف کا کوٹ ڈی ایوز کریں گے تو اب ہم نے جا کے سمپلی ہم اس کو پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی ادارے کا بجٹ چیک کر لیتے ہیں جہاں پہ ہماری پوسٹنگ ہے ہم نے اپنے ادارے کی ادارے کا بجٹ چیک کرنا ہے جہاں ہماری پوسٹنگ ہے اور جو ادارے کا کوڈ ہے وہ ہماری پیس لپ پہ شو ہو رہا ہوتا ہے تو اب ہم اس کو پریکٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں ابھی سب سے پہلے میں گوگل کے اندر آیا اور گوگل کے اندر میں نے جا کے سمپل ایف ای بی ایس ڈاٹ جی او بی ڈاٹ پی کے ٹائپ کیا اس کے بعد میں نے اس کو انٹر کر دیا وہاں پہ جو دوسرا مینیو ہمارے پاس شو ہو رہا ہے اباؤٹ کے بعد وہ سرفسز کا ہے تو آپ نے سرفسز پہ کلک کیا سرفسز کے نیچے ڈراب ڈاؤن کے اندر ہی آپ کو شو ہو رہی ہوگی بجٹ ایکزیکوشن ریپورٹ آپ نے وہاں پہ کلک کیا تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس تھری باکسیز ہیں ایک ہے فسکلیر ہم سب کو پتا ہے کہ دوہزار اکیس ہے جولئی دوہزار اکیس سے جون دوہزار بائیس تک یہ فسکلیر دوہزار اکیس ہی کہلائے گا اس کے بعد ہماری گورنمنٹ ہے میں سپیشلی فوکس کروں گا ایجوکیشن ایتھارٹی کے ایمپلائیز کے لیے کہ ان کی جو کمپنی کورڈ ہے وہ ہے دی ای اے پی ڈسٹرک ایجوکیشن ایتھارٹی پنجاب اگر یہاں پہ پروینچل ایمپلائیز ہوں تو وہ پی لکھیں گے بلوچستان والے بی سندھ والے ایس گلگت بلوچستان والے جی بھی لکھیں گے اس کے بعد جی آپ کا کوڈ فار ایجوکیشن ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے کسی سکول کا کوڈ اوپن کرتا ہوں فار ایجوکیشن میں کہتا ہوں جی میری پوسٹنگ ہے ایک ایسے سکول میں جس کا کوڈ ڈی وائی سکس زیرو ون نائن ہے لاہور والے اپنا کوڈ لکھیں گے جو آپ کی پی سلپ پہ کوڈ ہے آپ نے وہی درج کرنا ہے تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ سرچ پہ کلک کرنے سے اس ڈی ڈیو کوڈ کا کمپلیٹ بجٹ اور اس کا ایکسپینٹیچر شکا ہے تو اس کے اندر ڈیفرینٹ کولمز ہیں یعنی اوریجنل بجٹ, فائنل بجٹ, ریلیز بجٹ کہ آفیسرز کی بیسک کے پی کے ہٹ کے اندر کتنا بجٹ ریلیز ہوا اور کتنا ایکسپینڈیچر ہو چکا ہے اور پر منت ایکسپینڈیچر بھی شور ہے جولئی اگست اور آن ورڈ اور فائنلی اپ ٹو جون تک میں اس کا ایکسپینڈیچر بھی دیکھ سکتا ہوں پر منت تو یہاں پہ ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ ویو کے اندر آپ چاہیں تو اس کا ویرینٹ چینج کر سکتے ہیں اور اس کو کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں اب کسٹمائز کیسے کرنا ہے پہلے میں وہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے سمپل کہیں پہ جا کے اس کو کلک کرنا ہے تو آپ کو یوزر سیٹنگ نظر آ رہی ہیں کسی سیل کو جب آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو یوزر سیٹنگ نظر آئیں گے تو میں نے جا کے یوزر سیٹنگ پہ کلک کیا تو یہ باکس شو ہوا اب ایک ہے ہیڈن کولمز اور ایک ہے ڈسپلیٹ کولمز تو میں چاہوں تو ہیڈن کولم میں سے کچھ کولمز ایڈ کر سکتا ہوں اور چاہوں تو ڈسپلیٹ کولم میں سے کچھ چیزیں ریموو بھی کر سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے فائنل بجٹ بیلنس پتہ لگنا چاہیے تو میں جا کے فائنل بجٹ بیلنس کو کلک کروں گا اور اس کو جا کے ایڈ کروں گا تو وہ ڈسپلی شو ہو جائے گا اسی طرح اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے کسی کولم کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہٹانا ہے اس کو ریموو کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو سمپلی جا کے ڈسپلی کولم میں سے جا کے ریموو کر لوں گا یعنی ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ فائنل بجٹ بیلنس یہاں پہ آ گیا ہے اور میں ریموو فار ایزمپل کرنا چاہتا ہوں ریلیز بجٹ بیلنس کو تو میں نے اس کو کلک کیا اور یہاں پہ ریموو کیا تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ چینج ہو چکا ہے ویرینٹ اینی آ تو آپ اس طرح کسی بھی کولم کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کسی بھی کولم کو ریموو بھی کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو ویو کے اندر ڈیفرنٹ ویرینٹ بھی اٹھا سکتے ہیں فائنلی آپ نے جا کے کیا کرنا ہے آپ نے اس پوری فائل کو جا کے سیو کر لینا ہے وہ سیو کیسے کریں گے ایکسپورٹ پہ کلک کریں گے وہ کہے گا جی ایکسپورٹ پہ مائکرو سافٹ ایکسل اور آپ نے وہاں پہ کلک کرتے یہ فائل آپ کی دیکھیں یہ سیو ہو چکی ہے اور وہ دیر ہے کہ یہ فائل سیو ہو چکی ہے میں اس کو اوپن بھی کر رہا ہوں